اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ فالسے کے شربت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بغیر کسی کیمیکل کے فالسے کے شربت کو کیسے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو شربت بنانا سکھاؤں گی آپ چھ مہینے سے بھی زیادہ اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آئے گا اور نہ ہی اس کی افادیت میں فرق آئے گا فالسے کا شربت بنانے کے لیے فالسے لیے ہیں میں نے پانسو گرام انہیں اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لے لیا ہے میں نے سارے فالسے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب تین کپ میں اس میں پانی کے ایڈ کر دوں گی گھر کا جو نورملی کپ ہوتا ہے وہ بھر کر لیا ہے میں نے اس کے نیچے ہم فلیم آن کر لیں گے فلیم آپ نے اس کے نیچے بلکل دمبالی آنچ رکھنی ہے اگر چاہیں تو اس کو ڈھک کر پکا لیے گا آپ نے فالسوں کو اتنا پکانا ہے کہ فالسے اچھے طریقے سے گل جائیں اگر پانی گم پر جائے تو تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈال لیے گا اب بل تو اسی پانی میں یہ گل جائیں گے یہ دیکھیں فالسے ابھی گلے نہیں ہیں میں نے انگلی سے دبایا تو فالسا دبا نہیں ہے ہم اس کو اور گلہ لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچ بھی چلاتے رہیے گا ہم چیک کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں فالسا بلکل گل گیا ہے تھوڑا سا پانی بھی اس میں بج گیا ہے ہم اس کے نیچے فلیم بند کر لیں گے اور اسے چولے سے اتار لیں گے چولے سے اتارنے کے بعد پہلے اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیے گا اور اگر فالسوں میں پانی بلکل ختم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیے گا ہاف کپ یہ فالسے میں نے بلینڈر کے جار میں ڈال دیئے ہیں ہم انہیں بلینڈ کر لیں گے جتنی دیر میں نے آپ کو دکھایا ہے صرف اتنی دیر ہی آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس کی گھٹلیاں نہیں پیسنی ہیں ہم نے جس گھوڑا الگ کرنا ہے گھٹلیوں سے بس اتنی دیر ہی بلینڈ کرنا ہے آپ نے بہت زیادہ دیر اگر آپ بلینڈ کریں گے تو گھٹلیاں بھی اس کے ساتھ پیس جائیں گی یہ دیکھیں گھوڑا بن گیا ہے اس کا فالسے کے گھوڑے کو موٹی چھاننی سے چھان لیے گا بہت زیادہ بارک چھاننی آپ نے نہیں لینی ہے اگر آپ سے نہ چھنے تو اس میں پانی آئٹ کر لیے گا تقریباً ایک گلاس اور تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کر لیے گا اس طرح سے چمت چلاتے جائیے گا اگر چمت سے نہ چھنے تو ہاتھ کی مدد سے اسے مکس کر لیے گا خود بہ خود چھن جائے گا یہ ریسے بھی اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں یہ دیکھیں سارا گودہ چھن گیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے نہیں تو بعد میں پانی اس میں خوش کرنا مشکل ہو جائے گا اور فالسوں کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا زیادہ دیر پکانے سے یہ سارا گودہ چھن گیا ہے ہم نے پتیلی کو دوبارہ چھولے پر رکھ لیا ہے اس کے نیچے فلیم آن کر لیے گا فلیم آپ نے اس کے نیچے میڈیوم سے لو رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے اب میں نے اس کے اندر چینی آئٹ کر دی ہے پانسو گرام میں نے اس میں چینی آئٹ کر دی ہے جتنا فالسے کا وزن تھا اتنی ہی ہم نے چینی لی ہے پانسو گرام ہمارے پاس فالسا تھا تو پانسو گرام ہی ہم نے اس میں چینی آئٹ کر دی ہے چینی ڈالنے کے بعد اس میں چمچ چلا دیے گا آٹھ سے دس منٹ تک ہم اس کو پکا لیں گے کہ یہ گاڑا ہو جائے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچ چلاتے رہیے گا یہ دیکھیں ہمارا فالسے کا شربت پہلے سے کتنا گاڑا ہو گیا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بس اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے ہمیں چولہ بند کر دوں گی اس کے نیچے چولے سے اتارنے کے بعد آپ اس میں لیمن جوز ایڈ کر دیے گا تین چمچ میں نے اس میں لیمن جوز کے ایڈ کر دیے ہیں پکاتے ہوئے آپ نے اس میں لیمن جوز نہیں ڈالنا ہے پکاتے ہوئے آپ اس میں لیمن جوز ڈالیں گے تو یہ کروا ہو جائے گا تین چھٹکی میں نے اس میں کالے نمک کی ایڈ کر دی ہے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اب ہم اسے مکمل طور پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے میں نے اسے ایر ٹائٹ جار میں بھڑ لیا ہے اسے میں بند کر دوں گی آپ نے اسے فریج میں نہیں رکھنا ہے فریزر میں رکھ کر جمانا ہے اور چوبیس گھنٹے تک اسے جمنے کے لیے چھوڑ دیئے گا یہ دیکھیں چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں گودہ بلکل جم گیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کا شربت کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ برف کی طرح نہیں جمع ہے آئسکریم کی طرح ہے ایک گلاس میں دو سے تین چمچ ڈال دیئے گا شربت بلکل ریڈی ہے اس شربت کو بنا کر آپ فریزر کر دیئے گا یہ شربت بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس شربت کو آپ پییں گے تو لوسے بھی محفوظ رہیں گے ریسے بھی اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا